اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہوں ناظرین آئی پلش ٹی وی کی جانب سے رنگ و نور ایک دینی مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس سٹوڈیو مشاعرے میں ہندوستان کے مختلف حلقوں سے مستنش شورہ حضرات کو مدعو کر کے ان کے کلام سے مکمل استفادے کی کوشش کی جاتی ہے آج کی اس مشاعرے میں کئی بڑے شورہ حضرات تشریف فرما ہے اب آئیے مشاعرے کا آغاز کچھ مقدس اشعار سے کرتے ہیں تاکہ محفل مزید بابرکت ہو جائے میں اس پرگرام کی ابتدا میں شروعات کرنے کے لئے میں آواز دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے خوشگلو اور مقبول شاعر جنابِ اساد بزتوی صاحب کو کیوائیں اور ناتیا کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں ناظرین آئی پلش ٹی وی چینل کے زر احتمام ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام رنگ و نور میں ناتے پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی آئیے بلا کسی تمہید کے ناتے پاک کا ایک مطلع اور چند شیر آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدایں آپ بلند کریں تاکہ آپ کے نامائے عمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو میری حوصلہ افضائی ہو پیش کرتا ہوں ناتے پاک کا مطلع بطور خاص ملاحظہ فرمائے جہاں میں آمد خیر الورا سے تیرگی کم ہے جہاں میں آمد خیر الورا سے تیرگی کم ہے جہاں میں آمد خیر ورا سے تیرگی کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے جہاں میں آمد خیر ورا سے تیرگی کم ہے اور نات پاک کہے شیر بھی مطور خاص ملازہ فرمائیں ذلع خا دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی ذلع خا دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی ذلع خا دیکھ لیتی میرے آقا کو تو کہہ دیتی نبی کے حسن کے آگے جمال یوسفی کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے اور نات پاک کہے شیر بھی مطور خاص ملازہ فرمائیں نشان ہماری ہر جگہ رسوائیاں ہوتی ہے کیوں آخر ہماری ہر جگہ رسوائیاں ہوتی ہے کیوں آخر ہماری ہر جگہ رسوائیاں ہوتی ہے کیوں آخر سبب یہ ہے ہمارے قلب میں حب نبی کم ہے سبب یہ ہے ہمارے قلب میں حب نبی کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے اور مختے کا شیر بھی اسی محبتوں کے ساتھ ملازہ فرمائیں پیش کرتا ہوں بتا رخصہ نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے جمال مصطفائی سے کمال مصطفائی سے کمال مصطفائی تک جو کچھ لکھا ہے اے اساد تیری کا راگری کم ہے جو کچھ لکھا ہے اے اساد تیری کا راگری کم ہے نبی کی مدہ کرنے کے لیے یہ زندگی کم ہے جہاں میں آمد خیر الولا سے تیرگی کم ہے اسلام علیکم واہ 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 دوستو آپ سن رہے ہیں آئی پلش ٹی وی کی جانب سے منعقد ہونے والا اسٹوڈیو مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اور ابھی آپ سن رہے تھے جناب اسد بستوی صاحب کی زبان سے ناتیا کلام اب اس کے بعد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شاعر تک جو اس سے قبل بھی اپیسوڈ میں ہمارے بیچ تھے اور انہوں نے بڑے اچھے کلام بڑے اچھے اشار سے ہمیں نوازا میری مراد زفر امام زفر صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم میری ایک گزل ہے جس کا عنوان ہے پردیسی یہ ہے تک تو اس میں جو پردیسیوں کے لیے کچھ ان کے گھروں کے جذبات کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں مطلع پیش کرتا ہوں جی عطا کریں عطا کریں تم جو پردیس نہ جاتے تو اچھا ہوتا تم جو پردیس نہ جاتے تو اچھا ہوتا گھر پہ رہ کر ہی کماتے تو اچھا ہوتا گھر پہ رہ کر ہی کماتے تو اچھا ہوتا جی شکریہ بہت شکریہ لوگ کہتے ہیں کی پردیس میں جنت ہے کہیں لوگ کہتے ہیں کی پردیس میں جنت ہے کہیں ماں کے تم پاؤں دباتے تو اچھا ہوتا گھر پہ رہ کر ہی کماتے تو اچھا ہوتا بھیڑ ہے چاروں طرف اور میں تنہائی میں بھیڑ ہے چاروں طرف اور میں تنہائی میں خط سے باہر جو نکل آتے تو اچھا جی شکریہ بھائی شکریہ کچھ پردیس سے شوہر کچھ روپیا پیسہ سب بھیجتا ہے تو بی بی کیا کہتی ہے سنیے یہ تیری پہلی کمائی ہے پردیس میں جا کر یہ تیری پہلی کمائی ہے پردیس جا کر ماں کے کنگن جو چھڑاتے تو اچھا ہوتا بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ روت بچے ماں بیمار چار پائی پہ پڑی ہے روت بچے ماں بیمار چار پائی پہ پڑی ہے کاش تم اڑ کے چلے آتے تو اچھا ہوتا کاش تم اڑ کے چلے آتے تو اچھا ہوتا بی بی بچوں کو تو پردیس بلالیتے ہو بی بی بچوں کو تو پردیس بلالیتے ہو ماں کو جو حج بھی کراتے تو اچھا ہوتا ماں کو جو حج بھی کراتے تو اچھا ہوتا شکریہ دوستو یہ تھے جناب زفر امام زفر صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے وقت بڑی تیزی سے آگے کی طرف بھاگ رہا ہے اور انہوں نے جو شیر پڑھے تو مجھے اگر ایک شیر میں میں یہ کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہروں میں قرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہیں شہروں میں قرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہیں یہ گاؤں کا گھر چھوڑ کے آنے کی سزا ہے اب آئیے اگلے شیر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور آواز دینا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے عالم نظامی صاحب کو کیوائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ناظرین کرام السلام علیکم آئی پلس ٹی وی کا بے حد ممنون ہوں جس نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا وقت بہت کم ہے بغیر کسی تمہید کے غزر کا مطلب پیش کر رہا ہوں بہت ہوری خاص ملازہ فرمائیں رشان یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے واہ یہ دنیا اور دنیا کی یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے غریبی دوستوں جینے کی چاہت چھین لیتی ہے غریبی دوستوں جینے کی چاہت چھین لیتی ہے اور یہ شیر بھی پیش کر رہا ہوں خاص ملازہ فرمائیں اگر میرے غزر کے تمام شیروں میں آپ کو مذہبیت نظر آئے تو آپ کی محبتیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہری لیناگن ہے یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی واغ 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 اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی اگر مانو اٹھ جاتی ہے تو جنت چین لیتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی محبت چین لیتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی محبت چین لیتی ہے زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا جہالت آدمی سے آدمیت چین لیتی ہے جہالت آدمی سے آدمیت چین لیتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی محبت چین لیتی ہے اور شیر آخر پیش کر رہا ہوں بری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے بری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے زراسی تنگ دستی سب نزاکت چین لیتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی محبت چین لیتی ہے غریبی دوستو جینے کی چانت چین لیتی ہے بہت خوب یہ تھے آدم نظامی صاحب آپ سننا ہے آئی پلش ٹی وی چینل کے تحت مناقض ہونے والا مشاعرہ رنگ و نور اگدینی مشاعرہ اور جب والدین اور ماں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور نازک جذبات کی بات ہوتی ہے تو ایک شیر بالخصوص ذہن کی دہلیز پر دستک دیتا ہے کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت میں بخشی ہے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت میں بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائیں تو بیٹے یاد رہتے ہیں دوستو آئیے اب ہمیں اختتام تک پہنچ چکے ہیں میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام شورہ حضرات کا جو باہر سے یہاں پتشریف لائے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مشاعرے میں آپ کی شرکت ہو ملک کے کسی بھی حصے میں اگر آپ ہیں اور بڑے خاموشی کے ساتھ اگر عدب کی گیسو سوار رہے ہیں شاعری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو اب تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا ہے تو پھر تاخیر مت کیجئے موبائل اٹھائیے اور سامنے نظر آئے نمبر پہ ضرور ڈائل کیجئے اور رابطہ کی جائے پلش ٹی وی چینل سے اب میں اس امید اس آس کے ساتھ آپ کا دوست جمیل اختتر شفیق آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ہم کسی نئی قدابر نامور شخصیات اور شورہ کے بیچ حاضر ہوں گے پھر سے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ کے یہ پروگرام لے کر کے جب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لئے ہمیں دیجئے